سبسکرائب پر چیلنگ سائکارچی شعبہ یعنی شام کے وقت جو شفق نظر آتی ہے اور اس سے دیکھنے والا جو منظر خوبصورت منظر ہوتا ہے اسے یہاں پر اس قوی نے بیان کیا ہے چلی سے پڑھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قوی تک اب ہاوارت اور اس کے شبدارت بھی دیکھیں گے سائکارچی شعبہ اس کے قوی ہے بھارا تامبے 18-33-91-41 پرسید کوی سنسکت ناٹی وادم میں چے عبیہسک س انگرزی کاویا چے ویاسنگ یو راجان چے شکشک منون نوکری دیوان پولیس سپرینٹینڈنڈنڈ سرکاری وکیل نیایا دھیش شکشن خاتیات پرکشا ویبھاگا چے رجسٹرار اتیادی سنسطھانی پدے بھوشویلی 19-37 سالی گوہ لیر چے راجکوی منون بہمان 21-37 مدے مد بھارتی کوی سمیلانا چے دیکش مد بھارتی کوی سمیلانا چے دیکش تیانچی کلا وشایک نشتھا وشدھ و آنند آئی آسون آتم ترپتی تیانچے کویتے چا کیندر بندو آئے راجکوی بھاسکر رام چندر تامبے یانچی سمگر کویتہ سنگرہ سمپادک مانمی تری پٹوردھن پرکاشیت آکاشاتل سورے ماور تیلا زاتانا پرتوی وردسنار اپو پرتم اپراتیم سوندر یا چے ورنن کوی کوی نے سبود بھاشیت کے لے لے آئے پہلے واشن لے لیں گے پھر اسے سمجھیں گے یہ جو کوی ہے ان کا مختصر سا تارک بیان کرتے ہیں یہ بھارا تامبے ان کا پورا نام ہے بھاسکر رام چندر تامبے اور یہ راجکوی تھے گوالیر میں اس کے علاوہ یہ یوراج کے شکشک بھی تھے ان کو بہت ساری نوکریاں کی انہوں نے وہ دیوان تھے پولیس سپرنٹینڈنٹ تھے سرکاری وکیل تھے نیایدیش یعنی جج تھے شکشن کھاتے کے پرکشہ ویبھا کے رجسٹرار تھے اور انیس سو سہیتیس میں انہوں نے گوالیر کے راجکوی کا بھومان بھی ملا انیس سو چھبیس میں مدی بھارتی قوی سمجھلن کے عدیقش بھی تھے چلے اسے پڑھتے ہیں اب یہ قویتہ کس بارے میں ہے یہ جب سورج ڈوب رہا ہے سورج ماورہ تیلا جاتا نا یعنی سورج ڈوبتے ہوئے جو پرتھی کا جو سوندر رہے ہوتا ہے اس کی خوبصورتی ہے اسے یہاں پر بیان کیا ہے کوی نے پیوڑے تامبوس ان کووڑے پسرے چاو فیر پیوڑے تامبوس ان کووڑے پسرے چاو فیر اوڑا نئی سونے واتے واہو نیا دور اوڑا نئی سونے واتے واہو نیا دور زہاڑا نئی کتی مکٹ گھات لے زہاڑا نئی کتی مکٹ گھات لے ڈوکی سونے ری کورنا ور شیطات پسرلا گلال چاو فیری کورنا ور شیطات پسرلا گلال چاو فیری ہروے ہروے گار شیط ہے سندر ساڑی چے جوکے گھیت کسے چہو کڑے ہروے گالی چے جوکے گھیت کسے چہو کڑے ہروے گالی چے سونے ری مکملی روپے ری پنک کتی کانچے رنگ کتی تر رنگ کتی ور ترہے ترہے چے دھنوشیا چے اشی اچل پھل پاک رے پھلے چاڑ ساڑیس جنو پھلتی ساڑی ور زوپلی جنو کا پاڑنیات جلتی زڑکن سڑکن اکڑن تکڑے کتی دوسری اڑتے زڑکن سڑکن اکڑن تکڑے کتی دوسری اڑتی ہرے مان کے پاچو ہرے مان کے پاچو فٹنی پنکھی چے گرگر تی پہا پاکرے چرونی ہوتی پہا پاکرے چرونی ہوتی زھاڑا ور گوڑا پہا پاکرے چرونی ہوتی زھاڑا ور گوڑا کٹے بڑھالا پلی کڑیل تو سونیا چا گوڑا پہلے اس کا شبدارت دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کا ورنن کریں گے قویتہ کا بھاوارت کریں گے اب سائیکار سائیکار کسے کہتے ہیں سائیکار چی شوبہ سائیکار سندیاکار کو کہتے ہیں نہیں شام کے وقت کو کہتے ہیں شوبہ شوبہ کسے کہتے ہیں سندر سجاوٹ خوبصورتی تامبوس تامبوس کیا ہے یہ تامبے کے جیسے یعنی لال سر چوفیر چوفیر کسے کہیں گے ہر طرف پھیلا ہوا چہو کڑے سرو بازوننا اوڑا یعنی پانیا چا پروا نالا بہتا ہوا ندی واتے یعنی واتتے بھاستے ایسا نظر آتا ہے مکٹ شرپیچ یعنی جس نے شرپیچ یا مکٹ کسے کہتے ہیں یعنی جو سر پہ پہنا ہوا تاج ڈوکیس ڈوکیاور سر پر کورن گوٹا چا مڑا ماراران یعنی گھاس کی جو میدان ہوتا ہے اسے کہتے ہیں گلال لال پنجر یعنی لال رنگ کو کہتے ہیں ساڑیچے شیت یعنی بھاتا چے شیت یہ ساڑیچے شیت کسے کہتے ہیں یعنی بھاتا چے شیت یہ چاول کا جو کھیت ہوتا ہے اس کے لئے لفظ استعمال کیا ہے گالیچے مو زار مکملی انتھر لیلی چادر یعنی جو غالیچہ ہوتا ہے اس کے لئے یہ شبد استعمال کیا گیا ہے سونے ری مکملی روپیری پنگ کیتی کانچے سونے ری یعنی سنے ری سونے کی روپیری یعنی چندے ری جو چاندنی جہاں پر بستی ہے ویسے ہی مکملی مکملی یعنی مکمل کے جیسا ترہ ترہ چے یعنی نر نرادے ترہ ترہ کی اچل ایتھے ارث ارستھر بھر بھر ناری گھومنے والے اندر دھنوشے اندر دھنوشے یہ خوہ سے خزا کے منظر رینبو کو کہتے ہیں اچل اچل فل پاکرے فلے ساڑیس جنو فلتی اب یہ اس میں اچل ارستھر بھر بھر ناری پاڑنا پاڑنا جھوکا ہیرے پانڈری شبر ہیرے پانڈری شبر اس فٹی کانچے رتنے یعنی جو ہیرہ ہوتا ہے اس کے لئے لفظ استعمال کیا ہے زڑکن سڑکن اکڑن تکڑے کتی دوسری اڑتی ہیرے مان کے پاچو فٹنی پنکھ پنکھچی گرگڑتی یعنی مانک یعنی لال رتن پاچو ہیروی رتنے یہ جو پاچو ہے یہ ہرے رنگ کا جو ہیرہ ہوتا ہے اس کے لئے یہ شب دستعمال کرتے ہیں پہا پاکرے چارونی ہوتی زھاڑا ور گوڑا کٹے بڑھالا پڑی کل تو سونیا چا گوڑا اب یہ چارونی چارونی گرگرتی گولاکار پھرتی یعنی گول گول گھومتی ہے چارونی یعنی چڑتی ہے کھاؤن پیون سونیا چا گوڑا یعنی سورج سورج کے لئے لفظ استعمال کیا ہے ماہ وارتا گول یعنی جب ڈوبتے وقت سورج کیسا نظر آتا ہے اس کے لئے لفظ استعمال کیا ہے اسے پھر سے ہم سمجھیں گے اس کا بھاوارت کویتے کا بھاوارت کیا ہے اس ہندیگار چی شعبہ سا مورن کرتا کبھی بنتا پیوڑا سر لال سر کوڑا ان چہوکڑے پسر لائے اوڑیاتلا پروہ پانیوار ان پڑھلیا اوڑے اسے وارت تی اوڑا زنو سونے لام وہاں نیت آئے یعنی شام میں جب شفق کے لہریے جگ مگاتے ہیں تو پورا کا پورا جو موسم ہے وہ پیوڑ سر اور لال سر یعنی سونے کے جیسا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پانی کا جو جھرنا بہ رہا ہے وہ سونا بہا کر لے جا رہا ہے زھاڑان چاہ شینڈیا وار سونیری کرن پڑھلیا اوڑے ایسے وارت تی زھاڑانی زنو ڈوکیا وار سونیری مکھٹ گھت لیا ہے مارا رانا چاہ گوتا وار چہوکڑے گلال پسر لائے اب یہ جھاڑ کے جو اوپر کی جو حصہ ہوتا ہے اس پہ جب یہ شفق کی جب روشنی پڑھتی ہے تو کیا ہوتا ایسا لگتا ہے کہ جھاڑ نے کوئی تاج پہن لیا ہے ہیروے گار بھاتاچے شیت خوب سندر دستے آئے تیوڑے ہی ہیروی بھاتاچی شیتے زنو جھوکے گھینارے ہیروے گالیچے چاہے جب سنہری رنگ پڑھتا ہے تو وہ غالیچے کا منظر پیش کرتا ہے سونہری مکملی چندیری یعنی اندر دھنو شیاتیل نیر رڑیا رنگ رنگ آچے پنگ فڑ فڑ بیت فل پاکرے بھاتاچے شیتاوار آشی بھیر بڑت آہے جنو تے بھاتاچے فولے چاہے ایسے وارتے کی بھاتاچے شیتاوار ہی فل پاکرانچی فولے زوپلی وہ پاڑنیا زولت آہے اب یہ جو فول پاکرے جو ہے یہ بھات کے یعنی چاول کے کھیتوں میں جب گھومتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے پھول بن گئے ہیں اور چمک رہے ہیں اور وہاں پر جانے کے بعد میں ایسا لگتا ہے وہ وہاں پر جا کر کوئی پالنے میں جیسا جھولا جھولتے ہیں یا سو رہے ہیں ویسا ہی لگتا ہے سڑکن اکڑے تکڑے اوڑناری زڑکن بھر بھر ناری ہی کتی تاری دوسری فول پاکرے اوڑاتا ہے تینچے پنک مہنچے جنو ہیرے مانکے وہ پاچو گر 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 گیا گیتا ہے تیسے واتتے اب جو پرندے یا فول پاکرے اوڑتے ہیں ادھر ادھر گھومتے ہیں تو جب سورج کی کرنے جب ان کے اوپر سنہری کرنے لگ گرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی ہیرے مانکے پاچو سفید یا پھر ہرے ہیرے تو وہ ایسا چمکنے لگتے ہیں پکشی دیواز بھر چارہ پانی سندھا کڑی سندھا کڑی ویڑی ویسا گینے ساتھ جھاڑا ور گوڑا جھا لے آہیت آنی آنی سندر سوری گوڑا کٹھے بڑالا اہت کڑت نہیں اب ایسا لگتا ہے کہ جو سورج غروب ہو رہا ہے دوب رہا ہے اور جو پکشی ہے وہ جھاڑوں پر اپنا چارہ پانی لینے کے بعد آ کر جمع ہو رہے ہیں اور اس سورج کیوں ابھیوادن کر رہے ہیں جو سورج کے لال گولہ ہے وہ دوب رہا ہے پتہ نہیں کدھر ڈوب رہا ہے امید ہے یہ آپ کو کبھی تا پسند آئے ہوگی اگر ہمارے ویڈیو پسند آئے تو اگلے ویڈیو میں ہم دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ